سورہ اتین بہت سی خصوصیات کی حامل سورت ہے اس کی شروعات ہی قسم سے کی گئی سب سے پہلے تین یعنی انجیر کی قسم کھائی گئی پھر زیتون کی پھر تور کی اور پھر امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی قرآن میں اللہ نے جہاں قسم کھائی تو اس کے فوراں بعد اس قسم کا جواب بھی دیا ہے جو اس قسم سے منسلک ہوتا ہے اور یہی اس سورت کا اصل مطلب ہے اللہ نے اس میں دو کھانے کی چیزوں اور دو جگوں کی قسم کیوں کھائی اس سورت کی پہلی آیت میں دو چیزوں کی قسم کھائی گئی ایک تین یعنی انجیر اور دوسرا زیتون کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں جیسے انجیر انتہائی امدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں اور یہ بہت جلد حضم ہونے والا زیادہ نفع والا مسانے میں موجود ریت اور پتری نکال دینے والا بدن کو فربا کرنے والا اور بلغم کو چانٹنے والا ہے جبکہ زیتون ایک مبارک درفت ہے اس کا تیل روشنی کے کام لائے جاتا ہے سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں اس کا درخت خوش پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے بعض علمانے تین کو آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرف اشارہ سمجھا ہے کیونکہ وہ لباس جو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا نے جنت میں پہناتا وہ انجیر کے درختوں کے پتوں کا تھا اور زیتون کو نوح علیہ السلام کے زمانے کی طرف اشارہ سمجھا ہے کیونکہ طوفان کے آخری مرحلوں میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر اس مقصد سے چھوڑا تھا تاکہ پانی کے نیچے سے خوشکی کے ظاہر ہونے کو معلوم کرے وہ کبوتر زیتون کی ایک شانخ لے کر واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ طوفان تھم گیا ہے اور خوشکی پانی کے نیچے سے ظاہر ہو گئی اس لیے زیتون صلح اور امن کی علامت ہے جبکہ بعض علمات تین کو اس مسجد نوح کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ جو طوفان نوح کے بعد جودی پہاڑ پر تعمیر کی گئی تھی اور زیتون کو بیت المقدس کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں ابتدائی نظر میں تو ان آیات کا ظاہر وہی دو مشہور پل ہیں لیکن بعد والی قسموں کی طرف توجہ کرتے ہوئے دو پہاڑ یا دو مقدس مقامات ہی مناسب معلوم ہوتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انجیر کھاؤ اگر میں کہوں کہ یہ وہ پل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا تو کہہ سکتا ہوں کیونکہ جنت کے پل میں گٹلی نہیں ہوتی زیتون کے بارے میں قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے درخت پیدا کیا جو توری سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے تیل اور کانے والوں کے لیے سالن لے کر اکتا ہے اس صورت میں چوتھی قسم امن کے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی کائی گئی جو سارے عالم کے سردار اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہیں اور اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک جو وحی کی صورت میں سب سے پہلے اسی شہر میں نازل کی گئی ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس صورت کو پڑے گا جب تک وہ دنیا میں رہے گا خدا اس کو دو نعمتیں عطا کرے گا سلامتی اور یقین اور جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے اس صورت کو پڑا ہے ان سب کے ایک دن کے روزے کا ثواب عجر کے طور پر اسے عطا کرے گا اس صورت میں شروع کی تین آیت میں چار چیزوں کی قسم کائی گئی جن میں سے دو درخت ہیں یعنی ایک تین اور دوسرا زیتون ایک پہاڑ ہے یعنی تور اور ایک امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ ان چاروں چیزوں کے قسم کانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ چاروں چیزیں انتہائی بابرگت اور انتہائی منافع والی ہیں اور ان چاروں قسموں میں وہ سب مقدس مقامات آگئے جہاں خاص خاص بلکہ اکثر انبیاء پیدا اور مبوس ہوئے ان چاروں قسموں کے کانے کے بعد آگے اللہ جواب میں فرماتا ہے بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا اوپر چار قسمیں کھائی پھر اس آیت میں قسم کانے کی وجہ بتائی اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا تقویم کے لفظی معنی کسی چیز کی بنیاد کو درست کرنے کے ہیں احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اس کی فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا اور اس کی جسمانی حیت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا گیا اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تخلیق پر غور گرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غسن کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھا جائے گا اگلی آیت میں ہیں پھر ہم نے اس کو پستی والوں سے بھی زیادہ پست کر دیا پچھلی آیت میں ساری مخلوقات اور کائنات سے احسن بنانے کا بیان تھا اس جملے میں پچھلی آیت کے بالمقابل یہ بتلایا گیا کہ جس طرح وہ اپنی ابتداء اور جوانی میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا آخر میں اس پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ جوانی ڈلنے کے بعد شکل و صورت بدلنے لگتی ہے بڑاپا اس کا روپ بلکل بدل ڈالتا ہے بیکار اور دوسروں پر بیکار ہو کر رہ جاتا ہے اور کسی کے کام نہیں آتا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کو بلا دیتے ہیں تو اللہ ان کو رد کر دیتا ہے اور ان کو اس دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے تو پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے پھر چٹی آیت میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ان کو نہ ختم ہونے والا بے انتہا سباب ملے گا یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا سباب ہیں اگرچہ بڑاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادت بجا نہ لاسکے اور ان کے عمل کم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی عجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا اور ان کے اتنے ہی عمل لکے جائیں گے جتنے جبانی میں لکے جاتے تھے پھر ساتوی اور آٹوی آیت میں ذکر ہیں تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ان آیات میں قیامت سے انکار کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے ایسے مناظر اور انقلابات دیکھنے کے بعد بھی کیا گنجائش ہے کہ تم آخرت اور قیامت کا انکار کرو کیا ان حالات کو سننے کے بعد بھی کوئی ایسی وجہ ہے جو اے انسان تو قیامت اور آخرت کا انکار کر رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کے سامنے دنیا کی سب حکومتیں حکیر نہیں جب یہاں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنے وفاداروں کا انام اور مجرموں کو سزا دیتی ہیں تو اس حاکم الحاکمین سے کیوں یہ توقع نہیں رکھتے ہیں بلا شبہ اس کی گرفت بہت سخت ہے مغربی ماہر نفسیات نے انسانوں کی نفسیاتی خواہشات پر جو کچھ لکھا ہے اس سے مجموعی طور پر ایک انسان کی منفی تصویر سامنے آتی ہے جس کے مطابق ایک انسان کے اندر پیٹ شہوت اور طاقت کے حصول کے علاوہ کوئی حص نہیں لیکن اس کے برعکس یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک انسان صرف شرکہ پتلا اور گناہ کی پوٹلی نہیں بلکہ اس میں بہت عالی بلندیوں کو چونے کی صلاحیتیں ہیں اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بولیے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ